اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج میں آپ کو یہ والی فروکس بنانا سیکھاؤں گی یہ تین سال کی بیبی کے فروکس ہے تو اس کے لیے میں نے باڈی کے لیے یہ جو کپڑا لیا ہے یہ جتنی ہماری باڈی ہوتی ہے میں نے اس سے ڈبل کپڑا لیا ہے تو ابھی میں نے اس کی کٹنگ وغیرہ نہیں کی بلکل ہم نے ایسے ہی صاف کپڑا لی لینا ہے اور اس پر پہلے سے صرف میں نے چڑھائی ناپی ہے کہ جتنی ہماری چڑھائی ہے اتنا ہم نے کپڑا لینا ہے لمبائی ہم نے زیادہ لینی ہے تو اس طرح سے ایک پاؤں کے قریب جو چھوڑ کے ہم نے پلیئرز ڈال لینے ہیں یہ پلیئرز تو آپ اوورال بھی ڈالتے ہوں گے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس طرح ہوتے ہیں یہ میں نے بالکل ساتھ ساتھ ہی ڈالے ہیں ایک پلیئرز کو ڈال کے دوسرا ہے پلیئرز ایک پاؤں کے قریب کپڑا چھوڑنا ہے اور آگے ایک پلیئرز ڈالنا ہے اس طرح سے یہ سارے پلیئرز ڈال لیں گے اور یہ میں نے آپ کو فروک آپ دیکھیں گے کہ یہ میں نے اس کے لئے کوئی بزار سے کپڑا نہیں لیا اور کچھ بھی نہیں لیا صرف گھر سے میرے اپنے کپڑوں سے بچے ہوئے جو پیس تھے اس سے میں نے یہ فروکس بنائی ہے اور ان کی میں نے کلیاں سے بنا لی ہیں اور اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے پلیئرز ساری ڈال لی ہیں ساری پلیئرز اسی ڈال کے ہم نے نکندے کی کٹنگ کر رہی ہے پلیٹوں کو میں نے آئرن کر کے نیچے کی طرف موڑ دیا تھا اور اب ہم درمیان میں میں نے آئرن کر کے نشان لگا کے اس طرح اوپر کی طرف ان کو موڑنا ہے اب ساری پلیئرز کو تو آپ نے ایک ایک پلیئرز کو پکڑ کے اوپر کی طرف موڑ کے سلائی لگاتے جانا ہے تو اس طرح واپس سلائی کو کریں گے لگائیں گے اور پکا کر لیں گے تاکہ کو پکا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دو انچ کے قریب ہم نے آگے کپڑا چھوڑ کے پھر سلائی لگانی ہے اور آگے پھر اس طرح سے ایک سلائی اور لگانی ہے اور اس طرح پلیٹے اوپر کی طرف موڑنی ہے ایک سلائی ہم نے سمپل لگائی ہے اور ایک سلائی ہم نے اس طرح پلیٹے اوپر کی طرف موڑتے ہوئے سلائی لگانی ہے یہ بلکل یونیک اور بہت ہی آسان طریقے سے ہماری جیڈی میڈ فروکس تیار ہو جائے گی آپ نے اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دینی ہے بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اس طرح ساری ہم نے پونے دو انچ کے قریب آپ اپنی مردی سے اس میں فاصلہ کامیہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ ٹوٹل تین سلائیاں بھی پوری بوڈی پر لگا سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر کیونکہ زیادہ لگا رہی ہوں تو یہ بھی پیاری لگ رہی ہے تو اب نے انڈلز مس نہیں کرنا ایک دفعہ ویڈیو کو لاز تک ضرور دیکھنا ہے اور جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کا بہت زیادہ تھینکس اور جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا بھی تھینکس اور جنہوں نے نہیں کیا وہ میرے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے ہیں نیو ڈیزائن دیکھنے کے لیے تو اب میں بچوں کے کپڑوں کی ویڈیو اور روزانہ لے کے آیا کروں گی تو آپ اپنی چھوٹے بچوں کے کپڑوں کی سٹیچنگ اور کٹنگ یہاں پر سیکھیں گے اب تو اس طرح سلائی کو ہم نے پکا کر کے یہ دیکھیں اس طرح سے ساری سلائی اسی طرح لگا لینی ہے صرف یہ پیٹی کا ہی مسئلہ ہوتا ہے بڑی والی پیٹی کا تو اس میں خوبصورتی آج ہے تو باقی ساری لکھ ہماری بن جاتی ہے تو اس طرح ساری سلائی لگا لی ہے میں نے تو اب میں نے نیچے والی جو جھولی ہے وہ پہلے سے تیار کر کے لکھی کیونکہ میں نے کلیوں والی بنانی ہے فروک میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میں نے بچے ہوئے پیسوں سے بنائی ہے تو اس کو میں نے کلیوں جوڑ کے اوپر لیس لگا لی تھی وہ بہت ہی آسان ہے وہ تو آپ کو آتے ہی ہوگا اس لئے میں نے اس کی ویڈیو ایڈ نہیں کی ویڈیو کافی لمبی ہو جانی تھی اس لئے میں نے ویڈیو ایڈ نہیں کی گلے بچوں کے جو گلے ہوتے ہیں نیک ہوتے ہیں یہ بہت ہی چھوٹے رکھنے چاہیے بچوں کو اچھے لگتے ہیں بڑے گلے اچھے نہیں لگتے تو میں نے اس گلے کی چڑھائی زیادہ لی ہے گہرائی کم لی ہے تو اس طرح سے اس کو بکرم پہ چھپکا ہوکے میں نے سلائی لگا لی ہے اب اس طرح رکھیں گے سیدھی سائیڈ پہ اور سمپلی سلائی لگا لیں گے بیچ میں سے کٹنگ کر لیں گے تو ابھی میں نے اس پہ آپ کو دکھاؤں گی بازو پہ میں نے چھوڑ چھوڑے پلیئر سے ڈالیں چننٹس ڈال کے وہ بناؤں گی اور آپ نے اینڈ تک ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہی ہے گلے پہ میں نے ترپائی کر لی تھی اور یہ لیس تھی میرے پاس جس میں میں نے اوپر والی پٹی ریموو کر دی تھی جس کے بعد جو میری لیس ہے وہ زکزک مجھے تیار مل گئی ہے اوپر والی سیدھی جو لیر ہوتی ہے وہ میں نے اتار دی تھی تو اس طرح یہ زکزک بن گئی بیک سیٹ جوئنٹ کریں گے تو اس پہ میں نے بیک سیٹ کے گلے پہ جانا کچھ بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پھٹیاں لگاؤ یہ کرو وہ کرو اتنا مشکل ہو جاتا ہے اور بندت حق جاتا ہے چھوٹے چھوٹے کے پریس لئے کرتے تو اس طرح میں نے صرف سیمپل ہی رکھا ہے میں نے بیک گلے کی کٹائی کریں گے تو اس طرح میں نے اس کو فولڈ کیا اور یہاں پر اس طرح کٹنگ کر لی آپ نے بڑے بچے کے حساب سے آپ نے کٹنگ کر لی میں نے یہاں پر بس گول ہی رکھا ہے چھوٹا سا گلہ گول اور پٹی ایک اور لیں گے اور اس طرح نی سے رکھ کے صلاحی لگائیں گے تو میں نے ٹیک پٹی بٹن پٹی یہ ساری جندسوں سے میں نے کہا کہ اس سے چھٹکارہ بندہ پائے اور سیزا گول گلہ بنائے وہ بھی اچھے لگتے ہیں کبھی بنا بھی لیتے ہیں لیکن وقت جب کم ہو تو ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے اسپائرن پہلے آپ نے اس طرح صلاحی لگا کے آئرن ضرور کر لینا ہے آئرن کرنے کے بعد اس طرح سے موڑتے ہوئے ایک صلاحی لگا لیں گے اور صلاحی کلاس میں پکا کر لیں گے بازو کو میں نے آگے سے بریق موڑ لیا ہے بلکل باری بریق ہم نے موڑنا ہے اس کو اس طرح دوسرے بازو کو بھی موڑ لیں گے تو یہ سارا میں نے بچے ہوئے کپڑوں سے ہی یہ ڈیزائن بنا رہی ہوں تو کتنی اچھی اور پیاری فروگ سے بچے ہوئے کپڑوں سے سمپل کپڑے پہ آپ بنا سکتے ہیں تو اگر آپ نے ویسے بنانی ہے تو آپ پہ اس پہ دو میٹر کپڑا ڈیڑھ میٹر کپڑا لگے گا تو آپ اپنی بچی کی فروگ تین سے چار سال کی بچی کی آسانی سے بنا سکیں گے تو اس کے ساتھ میں نے بلکل روزر بنایا ہے بازو میں نے اٹیچ کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اب میں آپ کو لاس میں اس کی فٹنگ کی صلاحی لگا کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ کو آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ بچے ہوئے کپڑوں میں تھے فروگ ریڈی ہوئی ہے بلکل ریڈی میٹ جیسی تو میں نے تھوڑی سی بیچ میں کٹنگ بھی کر لی ہے اس طرح سے اس کو سیدھا کریں گے آئرن کریں گے اور میں نے اس کی جو سلائیاں لگائی ہیں اس پر میں نے پرلے موٹی لگائے ہیں پرل موٹی جو ہوتے ہیں چھوٹے والے بری پرل وہ موٹی میں نے لگائے ہیں جو میں نے پلیئر اوپر کی طرف موٹی ہیں میں نے صرف ان پر لگائے ہیں آپ چاہے تو سادھا سلائی جو میں نے لگائی اس پر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے صرف جو پلیئر اوپر کی طرف موٹی ہیں ان پر سلائی لگائے ہیں تو کیسے لگے آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تھنکس پر بچیں لان پیس